ناروال شکرگر دربار صاحب کرتارپور بابا گروہ نانک کے پانچ پچاسویں جنم دن کی تیاریاں مکمل ہیں کرتارپور دربار صاحب کا جو پہلا فیز ہے مکمل ہو چکا ہے اور افتتا کل کچھ بہت ایکسکلوزیف ہے ہمارے پاس بہت ایکسکلوزیف فوٹیج ہے یہ کہیں اور پر نہیں ہے جو ہم آپ کو آپ دکھائیں گے کہ کرتارپور رہداریوں کے اندر لکھ جائیں گے تو چلتے ہیں اپنے نمائندے ملک کاشف جاوید کی طرف جو کہ اس وقت دربار صاحب کرتارپور میں موجود ہیں اور وہ ہمیں یہاں کی سیر کرائیں گے جی کاشف جی بالکل میں اس وقت کرتار صاحب دربار صاحب کے ایک اس پندال میں موجود ہوں جہاں پہ نو نومبر کو مرکزی تقریب ہوگی یہاں پہ مزدوروں کی طرف سے جو مرکزی تقریب کا سٹیج ہے اس کو بنانے کا عمل جاری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساٹھ فٹ لمبا چوبیس فٹ چوڑا اور ڈائی فچ انچائی والا یہ سٹیج تیام مرکزی تقریب کے لیے تیار کیا جائے گا اس پندال میں چھے زائد پرسیاں لگا دی گئی ہیں کارپٹ بچانے کا عمل جاری ہے اس حال کو فولی ایڈ کنیشن بنایا گیا ہے مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وعدہ وزیراعظم پاکستان نے پوری سکھ کمیونٹی کے ساتھ کیا تھا وہ نو نومبر کو وعدہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے کے لیے تیار ہے مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ انتظامیہ کی طرف سے محکمہ موسمی نے یہ بتایا ہے کہ آٹھ اور نو نومبر کو بارش ہونے کا خطہ ہے جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے اس حال کو فولی وارٹرپروف بنایا ہے تاکہ جو تقریب پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی کے دلوں کی دڑکن ہے وہ اس تقریب کو دیکھ رہے ہیں وہ بارش کی نظر نہ ہو سکے کسی تقریب ہوگی یہاں اور اس سے متعلق یہ آپ کو کچھ ایکسکلوزیو مناظرہ میں آپ کو دیکھا رہے ہیں کہ جب بسز میں سکھ یاتری یہاں پر پہنچیں گے تو یہ روڈ جیسے بس آئے گی اور اندر کے کیا معاملات ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں کہ ان کا استقبال کے بعد ان کے آرام کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے گا سیکیورٹی کس طرح سے انشور کی جائے گی ان کے آرام کرنے کے لیے کیسے مقامات بنائے گئے ہیں اور کھانا بینہ اس سب کے لیے بھی جو انتظامات ہیں جو احتمام کیا جا رہا ہے اس کی جو تیاری آنا پوری طرح سے وہ ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں سارے ایکسکلوزیو مناظر ہیں یہ نیادن کے لیے خاص طور پر ہیں آپ کو ہم دیکھا رہے ہیں لنگر خانے کے بھی اس سے پہلے رہداری کے بھی کہ کس طریقے سے وہ یہاں تک پہنچیں گے نہ صرف انڈیا سے بگی زیارہ یورپ سے بھی آ رہے ہیں اور جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ کہتا ضرور ہے ایک بار کہ شکریہ عمران خان کے وعدہ وفا کر دیا اب ہم جب یہ بات کریں کرتارپور کی تو آپ کو ذرہ حسن عبدال بھی لے کر چلتے ہیں گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال یہاں پر دنیا بھر سے سکھ یاتری آتے ہیں ہر سال آتے ہیں اور اس کے لیے بھی حکومت پاکستان کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ پچھلی دفعہ سے زیادہ اچھے ہیں لیے تو وہ لوگ اتنا خوش ہیں تو ہمارے نمائندے فاروق حسن بخاری وہاں پر موجود ہیں تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا محول ہے اس وقت میں گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال کے اندر موجود ہوں بھارت سمیت دنیا بھارت سے سکھ یاتری بابا گروہ نانک کے پانسو پچاسوے جنم دن کی تقریبات کے سرسلہ میں اس وقت مصروف ہیں اور گردوارہ پنجا صاحب کے اندر وہ اپنی مذہبی جو رسومات ہیں وہ ادا کر رہے ہیں سکھ یاتریوں سے ہم یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان سرکار نے اور عوام نے جو آپ کے لیے انتظامات کیے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے پاکستان کی سرکار نے جو انتظام کیے ہیں اس نے بہت بدیا لگیا اور بہت اچھے لگے ہیں اور اسی پاکستان کی سرکار کا دھنواد کرتے ہیں کہ انہیں دنیا بھر کے سکھوں کو نوائٹ کیا اور دل کھول کر ان کے لیے انتظام کیے ہیں اور سب ہی کچھ بہت پیار سے کر رہے ہیں اور اس کی بہت خوشی ہے اور پنجہ صاحب میں اور ننکانہ صاحب میں اور جو بھی گروہ نانک دیو جی کے گردواراز ہیں وہیں پہنچ کر من بہت خوش ہوا ہے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے امران خان ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں امران خان نے دنیا بھر کے سکھوں کا دل جیت لیا ہے اور انہوں نے کرتارپور کا جو لانگا کھولا ہے اس کا ہم بہت دھانواد کرتے ہیں